السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برز میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برز کو نظرِ برز سے محفوظ رکھے دوستو یہ میں اصل میں کیونکہ صبح صبح مدرسے جاتا ہوں تو اس سے پہلے جو ہے میں یہ رات کو ہی کاٹ دیتا ہوں کاٹ کے اور اچھی طرح سے سکھا کے پھر فریج میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور صبح ان کو نکال کے تاکہ انہیں نارمل ٹمپریچر پہ آ جائیں تو انہیں یوں پھیلا دیتا ہوں صحیح یہ اس کے اندر تین چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہے چار چیزیں ہیں ایک دھنیا ہے یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو دھنیا یہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میتھی ہے یہ میتھی کا پتہ اس کے اندر پودینہ ہے یہ ہے پودینہ اور اس کے اندر پالک ہے ٹھیک ہے پالک کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور دکھا دیتا ہوں یہ ہے بڑا ٹکڑا ٹھیک ہے گر گیا یہ پالک ہے ٹھیک ہے کٹے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ کیونکہ ٹمپریچر آج گیارہ ڈگری پہ ہے کراچی کا تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس بریڈ ہے یہ کبھی میں جب ایک دے رہا ہوتا ہوں تو کبھی ہوتا ہے یہ چیز اور کبھی نہیں ہوتا آپ اندر سے ہلکا سا شور بھی سن رہے ہوں گے کہ ابھی میں نے لائٹ آن نہیں کی اور اندھیرہ بھی ہے تو پھر بھی جو ہے نا بچے دھانا مانگ رہے ہیں مطلب ہے اپنے پیرنٹ سے تو مانگ رہے ہیں دھانا اور ان کی آواز بھی آ رہی ہے یہ آواز سنیں آپ یہ بہار ابھی اندھیرہی ہے سورج ابھی نہیں نکلا ٹھیک ہے میری کوشش ہے انشاءاللہ یہ جو چیزیں میں نے بنا رکھی ہیں آپ کو اس سے آگائی دوں کہ آپ نے سیٹ اپ کیسے لگانا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا ہمارے ایک تیار ہو رہے ہیں بس ان کے پانچ منٹ باقی ہیں پھر ان کو اتارتے ہیں انشاءاللہ دوستو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی میں نے ایک دانہ تو وہاں آپ کو دکھایا نا جو میں نے بچھا دیا ہے اور ایک دانہ ابھی سے میں نے بگو دیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ اس کو صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے سرکا وغیرہ ڈال کے اور پھر جو ہے نا میں اسے رکھ دوں گا ٹھیک ہے اور پھر جو ہے نا رات کو بارہ بجے اس کا پانی تبدیل کر لوں گا اور پھر صبح فریش ہو کے بڑس کو دے دوں گا انشاءاللہ دوستو یہ ایک جو ہے ایک بھی میرے گھر کے ہیں یہ میرا شیڈ لگاوا ہے مرگیوں کا سیٹ اپ ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بھی فرٹائل دوں اپنے بڑس کو فرٹائل میں جو طاقت ہوتی ہے وہ یہ جو وائٹ فارمی ہے اس پہ وہ طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہیں ایک بھی فرٹائل ہے دیسی ہی سمجھ لیں یہ والا دانہ جو ہے یہ یوز میں آئے گا کل کل مطلب ہم اسے یوز کریں گے لیکن اس میں سرکا نبی سے ڈالتے ہیں پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں گے اور دوسرا دانہ جو ہے وہ یہاں یہ تیار ہے یہ کل کا بھیگا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اس میں جو ہے میں ڈال یہ مون ڈال گرین ڈال جو بھی کہہ لیں گندوں اور چنہ یہ تین چیزیں دیتا ہوں اور چنہ بھی جب باقی لوگ اس میں بہت ساری چیزیں دیتے ہیں بلکل وہ فیدہ مند ہیں اور جس کا تجربہ جیسا ہوتا ہے وہ ویسا کرتا ہے لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ میں انہیں جو ہے نا اس طرح دیتا ہوں اور میں نے اپنے طور پر یہ دیکھا کہ اگر آپ اس میں لوبیا دے رہے ہیں ریڈ اور وائٹ جو ہے لوبیا ہوتا ہے وہ دے رہے ہیں تو اس میں آپ جو نا خیال رکھیں کہ لوبیا کو کریش کر کے دیں بعض اوقات جو ہے نا میں نے اپنے بچوں میں دیکھا دوسروں کے ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا میں نے اپنے بڑز میں دیکھا کہ لوبیا کی وجہ سے وہ لوبیا موٹا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جلدی میں بڑز انہیں کھایا اور بچے کو دے دیا تو میرے بچے سپائر ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں یہ ساری چیزیں بنا کے پھر آپ کو دکھاتا بھی ہوں انشاءاللہ ہم نے اگ چھیل رہی ہیں دیکھیں ان کا چھلکا بعض لوگ اس کا چھلکا جو ہے ساتھ میں ڈال دیتے ہیں تو میں اسے ریکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کے پاس چکس آئے ہوئے ہوتے ہیں سیزن میں تو آپ جو ہے نا اسے کریش کریں اور بلکل پاورڈر بنائیں ہاں پھر بڑز کو دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسے ہی ان کو یوں تروڑ مروڑ کے اور آپ ڈال دیں تو اس سے جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ وہ کنکر آپ کے چکس جو ہیں ان کے گلے میں فس کے وہ آپ کا چکس جو ہے وہ سپائر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں بڑز کو یہ بریڈ جو ہے اس کو یوں رکھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ اگر اس کے رکھنے کے بعد اگر آپ اسے یوں توڑیں گے تو یہ دیکھیں آسانی سے یہ بلکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے میں دونوں ہاتھوں سے نہیں کرتا دونوں ہاتھوں سے بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ایک سے ویڈیو بن رہی ہے تو اس لیے صحیح یہ تو ان کو میں مکس کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں اچھا دوستو بعض لوگ ایک کو یوں ہی ہاتھ سے مسل دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر اچھی سارا پوز کر دیں لیکن اس کو کریش کرنا بہت بہتر ہوتا ہے اب کریش کریں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے ایک جو ہے یہاں کریش کر دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بعض لوگ بہت ساری چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں ایک بڑے برطن آپ کے پاس جو سہولت میں ہو میرے پاس جو سہولت میں چیزیں ہوتی ہیں میں انہیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں میرے پاس یہ چیزیں ہیں تو میں انہیں استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے اصل میں اب تھنڈ بہت ہیں اور تھنڈ میں آپ بڑز کو ضرور دیا کریں یہ ایگ اور بریڈ وکرہ ضرور دیں اور میرے پاس ماشاءاللہ بڑز زیادہ ہیں تقریباً کوئی ستر پیر کے قریب ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ان کی یہ برتن بھی رکھے ہیں سارے یہ برتن ہیں آپ یہ نے سمجھے کہ یہاں میں نے چار ایک ڈال دی ہیں بلکہ تین ڈالیں ایک میں نے اپنے لیے بھی رکھا ہے دیکھیں خود بھی کچھ کھائیں گے پییں گے تو جییں گے نا کیا خیال ہے یہ دوستو اس کے اوپر آگئی پروبیکٹک تقریباً ایک سے ڈیٹ گرام ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے اوپر پاس آگیا ایک کا پاورڈر ویسے ایک کا پاورڈر نہیں ڈالنا چاہیے میں نے ایک دے رکھیں تو ایک پاورڈر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بس ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ویسے اگر ایک نہیں ہوتے تو ایک پاورڈر اور یہ آگئی سمندری جھاگ کا پاورڈر یہ بھی اگر آئے گا آپ دے رہے ہوں تو ضرورت نہیں ہوتی لیکن چلو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح ترتیب ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ الحمدللہ میں نے ان کے برطن بھی لگا دیئے ٹھیک ہے اور گاز ایک بھی تیار ہے گادر بھی تیار ہے اور یہ بھی تیار ہے تو پہلے پہلے ہم جو ہے ان کے اندر ڈالیں گے یہ اصل میں میں الگ الگ چیزیں ڈالتا ہوں یہ ڈالوں گا پھر اس کے بعد یہ ڈالیں گے ٹھیک ہے پہلے یہ مطلب ہے کہ یہ سبز اس کے بعد یہ اور پھر یہ اور اوپر سے الگ سے گاجر یہ میں بنا کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں کیوں کرتا ہوں ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے میں نے اکٹھا کر کے سب کو ایک ساتھ کر کے بھی ڈال سکتا ہوں اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اس میں بار بار ڈالنے میں مشکل ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے مکس کر کے ڈالتے ہیں تو گاجر کا پانی مکس ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے پروبیکٹک ڈالیا اس کا پانی مکس ہو جائے گا یہاں پہ پروبیکٹک ڈالیا اس کا مکس ہو جائے گا یہاں گاجر کا پانی تو پھر آپ کا سو فوڈ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ایک گھنٹے میں فینش ہونا چاہیے لیکن وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں الگ الگ ڈالتا ہوں تو اس سے اس سے خراب ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں تو فائنلی صورت بناتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو دوستو الحمدللہ یہ فینل پوڈیشن ہے اس کی میں نے یہ ساری چیزیں ڈال دیا ان کو ماشاءاللہ آپ دیکھیں اچھے گرین نیچے آگیا ہے گرین خود پسند کرتے ہیں برز گرین کو بہت پسند کرتے ہیں لہٰذا وہ نیچے سے نکالتے ہیں خود ہی نکالتے ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ پھر کھاتے بھی ہیں ساتھ میں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو کھا بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ دوستو دو باتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بریڈروں کے چوچلے ہیں وہ بس اپنی ویڈیو بنانے کے لیے سارے کام کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں دیکھیں آپ جتنی اچھی فیڈ دیں گے جتنی اچھی آپ جانوں سو فوٹ دیں گے جتنی اچھا ان کا آپ خیال رکھیں گے آپ کے پاس بریڈ بھی اتنی ہی اچھی آئے گی اب میرے پاس الحمدللہ بعض جو ہے وہ فیمیل ہیں جو آٹھ ہٹ ایک دے رہی ہیں وہ کیوں دے رہی ہیں کہ آپ انہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اچھی چیزیں انہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دے رہی ہیں آپ تو یہ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں آپ ایک بریڈر کتنی میند کرتا ہے مجھے ابھی ایک گھنٹہ لگے اس تیاری میں ٹھیک ہے بریڈر اتنی میند کرتا ہے اور ٹریڈر کو آپ بیج دیتے ہیں بعض لوگوں ٹریڈر کو بیج دیتے ہیں مطلب ہے کہ جس کو کریں بروکر کو بیج دیتے ہیں تو لہٰذا آپ بروکروں کو کم از کم برز نہ دیں تاکہ وہ برز کی قیمت کو نیچے نال ہے ایک بریڈر جتنی میند کرتا ہے سارے سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھا ہوتا ہے تو وہ اتنی میند کرتا ہے وقت کی پابندی کرتا ہے تو اسے سیلہ ملنا چاہیے اس لئے درخواست یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے برز کو جو ہے وہ کسی محبت کرنے والے کو دیں نہ کہ کسی بروکر کو ٹھیک ہے اللہ آپ کے اور ہمارے برز میں برکت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے برز کو نظر برز سے بچائے پھر انشاءاللہ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملقات ہوگی تب تک لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ